سلام آباد کے پرفضہ مقام پر واقعہ لوگ ورسہ ایک منفرد اور نمائی مقام شہریوں کو ملکی ثقافت سے متعرف کروانا لوگ ورسہ کی اولین ترجیح ہے لوگ ورسہ میں تیار کی گئی گراف دیوار میں تو ملکی ورسہ کو رنگوں سے مزین کر دیا گیا ہے یہ نظارے کچھ لمحوں کے لیے انسان کو نہ صرف ماضی میں لے جاتے ہیں بلکہ دیکھنے والے ماضی کے فنکاروں کے ہنر کی دات دیئے بنا نہیں رہ پاتے اس موڈرن دور میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھ لی ہیں لیکن اپنے جنر سخافتی چیزیں سب سے بہت دور ہو گئے تو یہاں پہ آکے ایک الگ سکون ملتا ہے مجھے لوگ ورسہ بہت پسند ہے فیملیز کے لیے اور ٹورس کے لیے اور میں باقی پاکستان والوں کے لیے کہتا ہوں کہ اس سے خوبصورت جگہ آپ کو نہیں ملے گی لوگ ورسہ کا ایک حصہ بازار کے لیے مختص ہے جہاں ثقافت سے جڑی دستکاری اور دیگر فنپارے سیاہوں کا دل مہ لیتے ہیں یہاں سیاہ گرسواری کا شوق بھی پورا کرتے ہیں جبکہ یہاں بننے والے تاریخی اور ثقافتی فنپارے ماضی کی یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں پورے پاکستان کا آرکیٹیکچر جس میں ملتان لاہور کناچی پشاور ولچستان یہاں جو تاریخی ورسہ ہے اس کو میں نے اپنی پینٹنگ کا موضوع بنایا پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کا منفرد مقام ہے لوگ ورسہ میں موجود بانسری نواز یہاں ایسی مدھر دنے بھکیرتا ہے کہ سننے والوں پر سہر تاری ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد آنے والوں کی سیاحت لوگ ورسہ آئے بغیر مکمل نہیں ہوتی اسلام آباد کا یہ مقام ہماری گمشودہ روایت اور ثقافت کو یاد رکھنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے کیمرمن راجہ یاسر حسین کے ساتھ یاسر حسین سنو ٹی وی اسلام آباد